ایران پر پتی بندھ لگانے سے جڑا ہوا ہے امریکہ نے ایران سے کچھے تیل کے نریات پر پوری طرح سے پرتی بندھ لگانے کی بات کہی ہے ساتھ ہی ایران سے تیل خریدنے والے کسی بھی دیش کو پرتی بندھ سے چھوٹ نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کے اس فیصلے سے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی اندیش بھی پرباوت ہوں گے دراصل امریکہ نے ایران کی سرکار پر کٹرپن تھی اور آتنگوات کو مدد پہنچانے کا حروب لگا کر یہ پرتی بندھ لگائے ہیں اس سے پہلے امریکہ نے ایران پر آردھک پرتی بندھ لگاتے ہوئے بھارت چین سمیت کچھ دیشوں کو ایران سے سیمت ماترہ میں تیل آیات کی چھوٹ دی تھی جسے اب ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس انتراشتری بزار میں تیل کی قیمتوں میں بڑھنے کی پورے آثار ہیں آج کے وشش میں بات کریں گے ایران پر لگنے والی پرتی بندھ پر ساتھ ہی جانیں گے اس کے بعد بھارت کے پاس اپنی ارجہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون سے وکلپ موجود ہیں اس کے علاوہ ایران امریکہ پر مانو سمجھوتا اور بھارت ایران سمبندھوں پر بھی چرچہ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وشش امریکہ کے راشترپتی ڈانلڈ پرمپ نے سومبار کو ایران سے تیل خریدنے والے کسی بھی دیش کو پرتی بندھ میں چھوٹ نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے ایران پر دباؤ بڑھانے اور اس کے شیرش کاروباری اتپاد کی بکری پر لگام کسنے کے مقصد سے امریکہ نے یہ فیصلہ لیا ہے ڈانلڈ پرمپ کے اس فیصلے کا بھارت کی ارجہ سرکشہ پر پرباؤ پڑھ سکتا ہے بھارت ایران سے تیل خریدنے والا دوسرا بڑا خریددار ہے کچھا تیل خریدنے کے ماملے میں بھارت اور انہ دیشوں کو پرتی بندھوں سے دی گئی چھوٹ کو آگے نہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ نے پرتی بندھ کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ایران کے پرمانو کارکرم پر لگام لگانے اور امریکہ کے ساتھ دوبارہ باتچیت کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کے ادیش سے کیا گیا ہے سوموار 22 اپریل کو وائٹ ہاؤس کی پریس سچیو نے کہا کہ راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے مائی کی شروعات میں ختم ہو رہی چھوٹ سے سمبندھت سگنفیکنٹ ریڈکشن ایکسپشنز یعنی SRE کو پھر سے جاری نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ ایران کے تیل نیریات کو شونی تک لانا اور وہاں سے راجسو کے پرمک سروت کو ختم کرنا ہے دراصل ایران کے ساتھ ہوئے 2015 میں ایتیحاسک پرمانو سمجھوتے سے ہٹتے ہوئے امریکہ نے پچھلے سال نومبر میں ایران پر پنہ پرتیبندھ لگایا تھا امریکہ نے دنیا کے سبھی دیشوں کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اگر امریکی پرتیبندھوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایران سے کچھے تیل کا آیات بند کرنے حالانکہ امریکہ نے بھارت سمیت چین، گریس، اٹالی، تائیوان، جاپان، ترکی اور دکشن کوریا کو اگلے چھے مہینے یعنی دو مائی 2019 تک کے لیے پرتیبندھوں میں چھوٹ دی تھی اس کے ساتھ ہی ایران سے تیل آیات میں کٹوٹی کی بھی شرط لگائی گئی تھی پرتیبندھ سے چھوٹ کیے اوہد ہی دو مائی کو سماپت ہو رہی ہے امریکہ کے ودیش منتری مائک پومپیو نے ایران پر پرتیبندھ لگانے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے تیل آیات کرنے کو لے کر دیش کو ملی چھوٹ کی سمیسیما دو مائی کو ختم ہو رہی ہے اور دو مائی کے بعد کسی بھی دیش کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی پومپیو نے کہا کہ پرتیبندھ کے بعد ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمپرک اور ساجہ داری کو بڑی گلتی کے طور پر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے آیات کو زیرو پر دیکھنا چاہتے ہیں اگر پرتیبندھ کے بعد بھی کوئی دیش ایران کے ساتھ ویعاپار جاری رکھتا ہے تو اس دیش کو بھی امریکہ کے پرتیبندھوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا پر اس کا دیش دیش دے گلتا ہے ایسیب ٹکی مقابلے ہیں ہمارے نیستر بٹی مغانبات اور اس مطلب انام آپ کنین نشفت کی بچے چیچیکی محتاج پانچانی ایتوالہ کے ملخانہ دیگر وٹی انا چلیکش کنین کنین ایتوالہ مجدینہ قریبا برونج کنینہ ویقایٹاری تی ABD کے سالے لیکن چیسی کو تہمشان ہزی بات ہیں میرے حطورتا ہمارے کنین معقدور بکنین اقلی ڈیوکی ایتوالہ پانچکم ملخانی سالہ ایران پر پرتیبند لگنے سے تیل کے سنکٹ کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے پومپیوں نے کہا کہ امریکہ لگتار سہیوگی دیشوں کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے تاکہ تیل کا ویکلپ اکسروت تلاشا جا سکے ان ویکلپوں میں UAE اور ساوڈی عرب بھی شامل ہیں I want to emphasize that we have used the highest possible care in our decision to ensure market stability The United States has been in constant discussion with allies and partners to help them transition away from Iranian crude to other alternatives and we have been working with major oil producing countries to ensure the market has sufficient volume to minimize the impact on pricing both the kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates have assured us they will ensure an appropriate supply for the markets and of course the United States is now a significant producer as well Amerika کے ایران کے تیل خریدداروں کو پرتیبندوں سے ملی چھوٹ دو مئی کو سماپت ہو رہی ہے Amerika نے اب اسے جاری نہیں رکھنے کا اعلان کر دیا ہے بھارت اپنی ارجہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر آیات پر نربھر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت ایران سے آیات کرنے والے دیشوں میں سے ایک ہے ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ ایران سے زیادہ تر تیل آیات کرنے والے بھارت دیش پر اس پرتیبند کا کتنا اثر پڑے گا اور کیا اس دکت سے نپٹنے کے بکلپ بھارت کے پاس ہیں آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارت اپنی ارجہ ضرورتوں کے لیے سب سے زیادہ آیات پر نربھر کرتا ہے ایسے میں ایران سے تیل خرید پر امریکہ کے پرتیبند کے بعد بھارت کی آپورتی پر کافی اثر پڑنے کی سمبھاونایاں ہیں کیونکہ بھارت اپنی ضرورت کا 80% دی تیل آیات کرتا ہے اس بڑی ضرورت کا ایک اہم حصہ ایران سے آیاتت ہوتا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین کے بعد بھارت ہی سب سے زیادہ تیل ایران سے خریدتا ہے بھارت نے 2017 سے لے کر ابھی تک اپنی ضرورت کا 10% سے زیادہ تیل ایران سے آیات کیا ہے اس طرح ایران سے 2017-2018 کے بیچ 220.4 ملین ٹن کچھے تیل کا آیات ہوا تھا لیکن امریکی دباؤ کی وجہ سے بھارت نے 2018-2019 تک ایران سے کم تیل خریدنے کا آشواسن دیا اور ہر مہینے کی خرید 1.25 ملین ٹن یعنی ہر دن لگ بھگ صرف 3 لاکھ بیرل کی کم خرید کی جبکہ 2017 سے 2018 تک میں ہر مہینے 22.6 ملین ٹن یعنی پرتی دن 4 لاکھ 52000 بیرل کی خرید ہوتی تھی اس کے علاوہ تیل کا نریات کرنے والے دیشوں میں ایران کئی طرح کی سہولیتیں اور ریایتیں بھی دیتا تھا جیسے بھکتان کے لیے اتر اکت ساٹھ دن کا سمیں مفت بیما اور مفت شپنگ بھی ایک ساتھ اتنے فائدے بند ہونے سے بھارت کی تیل آپورتی اور قیمتوں دونوں پر پربھاؤ پڑھنا لازمی ہے اس کا ہماری آسترک ستھی پہ کافی اثر ہوگا کیونکہ یہ سوال صرف اس کا نہیں ہے کہ ہمیں تیل اور جگہ سے مل سکتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ وہ کن شرطوں پہ اور کن داموں پہ ملے گا اور دام تو بڑھ گئے ہیں اور دام صرف ایرانی تیل کے نہیں بڑھے ہیں تیل ایک ایسی کومیڈیٹی ہے کہ ایک جگہ بڑھتا تو سب جگہ بڑھ جاتا ہے تو پچھلے چار مہینے میں تیل کے دام میں 35% بردی ہو گئی ہے تو اس سے ہمارے جو انویل بجٹ ہے اس پہ کافی فرق بڑھے گی امریکہ کے پرتیبند کے ساتھ بھارت اگر ایران سے تیل آیات نہیں کر پاتا ہے تو تیل کی آپورتی کے لیے سعودی عرب اور سنیونکت عرب امرات پر نربھرتا بڑھ جائے گی ایک طرف بھارت پر ایران سے تیل آیات کر پرتیبند کا اعلان کرنے والے امریکہ نے بھارت کے لیے وکلب کا پرستاؤ بھی دیا ہے امریکہ نے دنیا کے تیسرے سب سے بڑے تیل آیات یعنی بھارت کو تیل آپورتی کی پیشکش کی ہے فلحال یو ایس شیل گیس بھنڈار سے بھارت چار بیلین ڈالرز کا ترل گیس کی خرید کرتا ہے اس کے علاوہ یو ایس سے تیل کی خرید میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے لیکن بھارت کے لیے اتنے کم سمیں میں تیل خرید کے لیے کوئی دوسرا مفید بازار ڈھوننا اپنے آپ میں ایک چنوٹی ہے کیونکہ اس سمیں انتراشتریہ تیل بازار کافی تنگی کے دور سے گزر رہی ہے تیل آیا تک دیش کا سموہ اوپیک تیل کا 40 فیصدی انتراشتریہ اتپادن کرتا ہے جو اب اس میں کٹوٹی کا اعلان کر چکا ہے جس سے دنیا بھر میں آپورتی میں کمی آئے گی اس کے علاوہ وینجولا راجنیتک سنکٹ کو لے کر امریکہ نے وینجولا پر نریاد پرتیبند لگا دیا ہے وہی ایک چنتہ خود بھارتیہ تیل اتپادن کو لے کر بھی ہے جسے درست کرنا ہوگا دیکھئے ایران ایک آئل سپلائر ہے بھارت کے لیے ہم لوگ پندرہ ملین ٹن کے قریب ان سے لیتے ہیں ایک سال میں پہلے شاید زیادہ لیتے تھے پر جب سے پرتیبند لگے ہیں اس سے ہم نے کم کیا ہے کیونکہ وہ جو ویور انہوں نے دیا تھا اس کا ایک کلوز یہ بھی تھا کہ آپ اس کو کم کریں گے تو اب تو وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس کو زیرو کر دیں مطلب پندرہ ملین ٹن سے تو یہ پرتیبند لگنے سے ہم کو پھر سوچنا پڑے گا تیل لاتے رہیں لانے سے پھر کیا اس میں امریکہ کس طرح کے مطلب پرتیبند ہمارے اوپر لگا سکتا ہے یا پھر ہم اس کو زیرو کر لیں اور کہیں دوسری جگہ سے یا تیسری جگہ سے ہم تیل لے رہیں بھارت کی تیل آپورتی کی مانگ 25 فیصدی اور بڑھ چکی ہے صرف 2017 سے 2018 تک کی بات کریں تو بھارت نے 109 بلین ڈالرز کی تیل خرید کی اب انڈیا نوائل کارپوریشن کے پاس وکلپ کے طور پر میکسکو ہے جسے بھارت 0.7 ملین ٹن کچھا تیل خریدنے کا قرار کر چکا ہے وہی سعودی عرب سے بھارت کا 5.6 ملین ٹن تیل خریدنے کا قرار ہے اس کے ساتھ ہی ضرورت پڑھنے پر بھارت سعودی عرب سے اترکت 2 ملین ٹن کی خرید اور بھی کر سکتا ہے اسی طرح وکلپ کے طور پر کویت سے 1.5 ملین ٹن اور 1 ملین ٹن کچھا تیل UAE سے بھی خرید کی جا سکتی ہے دراصل بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اپو بھوکتا ہے اور بھارت کی آپورتی کرنے کے ماملے میں ایران ایراق اور سعودی عرب کے بعد تیسرا سب سے زیادہ تیل نریات کرنے والا دیش تھا اس بیچ امریکہ دوارہ ایران کے تیل پر آیات کے لیے دی گئی چھوٹ کو ختم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد اندر اشتریہ تیل بازار میں بھی اس کا اثر دکھا کچھے تیل کی قیمتوں میں بھاری اچھال کی وجہ سے بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے امریکہ کے اس قدم کا اثر ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت پر بھی پڑ سکتا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی ایران کا پرمانو کارکرم پچاس کے دشک میں امریکہ کے سہیوک سے شروع ہوا تھا لیکن 1989 میں سفل اسلامی قرانتی کے بعد ایران اور امریکہ کے رشتوں میں من مٹاو پیدا ہو گیا جس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ اوشواس کی جو دیوار کھڑی ہوئی اس کا اثر آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک زمانے میں ایران مدی پورو میں امریکہ کا مضبوط سامرک سہیوگی تھا ایران کے تدکالین شاہ سک رضا شاہ پہلوی نے 1950 میں امریکہ کے سہیوگ سے دیش کے پرمانو کارکرم کی شروعات کی ایٹم فور پیس کارکرم کے تحت امریکہ نے ایران میں پہلا پرمانو پجلی زیندر بنانا شروع کیا لیکن یہ پریوجنا پوری ہو پاتی اس سے پہلے ہی ایران میں راجنے تک اٹھا پٹک شروع ہو گئی شاہ کے خلاف ماحول تیار ہو رہا تھا اس بیچ پردہان منتری محمد مصدق کو اب دست کر کرفتار کر لیا گیا اس کے بعد جنتہ میں شاہ اور امریکہ کے خلاف غصہ بڑھتا گیا انیس سو نیاسی میں آیات اللہ خمینی کے نیترت میں ایران میں کرانتی ہوئی شاہ کو تیکھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا شاہ کے وقت میں ایران امریکن ملٹری ایلائنس کا صدد سے تھا یہ سمبند تب سے بدلے یا بگڑے جب سے ایران میں سیونٹی نائن میں کرانتی ہوئی اور ہوسٹیج ایشو اس کا ایک بڑا قارن ہے اور وہ یادیں ابھی بھی امریکہ میں ہیں لیکن جو امیجیٹ ٹیزن تھا دسارمنٹ ٹیشو وہ تو سول ہو گیا تھا اور امریکہ کی انمتی کے ساتھ اس سمجھوتے پہ کو کا نگوشیشن ہوا تھا اور اپرویل ہوا تھا رزا شاہ پہلوی کے تختہ پلٹ کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ کوٹنی تک رشتے ختم ہو گئے اس کا پرمانو کارکرم بھی ادھر میں لٹک گیا آیات اللہ خمینی نے پرمانو ہتھیاروں کے خلاف فتوہ جاری کیا اور پرمانو کارکرم بند کر دیے لیکن مدھ پورو میں بڑھتی چنوٹیوں کے مدھے نظر انیس سو نبے میں ایران نے ایک بار پھیر سے پرمانو کارکرم پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ایران نے روس کے سہیوک سے بوشار میں ادھرے پڑے پرمانو بجلی سے یندر کا کام شروع کر دیا اس بیچ ایران نے یورینیم سموردھن کے لیے بھی گھرے لو تقنیق بکسٹ کرنی شروع کی ایران اس سے پہلے پرمانو اپرسار سندھی پر تستخط کر چکا تھا اس بیچ دوہزار دو میں ایران سرکار کے ویرودھیوں نے پیریس میں ایک پریس کانفرنس کر پرمانو کارکرم کے بارے میں کئی رہس او جاگر کیے نیشنل کاؤنسل آف ریزیمنٹ نام کی اس سنسطہ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے انتراشتری بیرادری سے چپا کر پرمانو کارکرم سے جڑے کئی پریسر وکسٹ کر لیے ہیں ان میں ارک اور نتانز شہر میں ریسرچ ڈییکٹر اور بھاری جل اتبادن سوویدھاؤں کے وکاس کو لے کر ایران انتراشتری بیرادری کے نشانے پر آ گیا امریکہ اور یوروپی دیشوں کے علاوہ ایران کے کئی پڑوسی دیش اس کے پرمانو کارکرم کے ویروت میں کھل کر سامنے آ گئے اسرائیل نے اسے اپنے استطعتو کے لیے خطرہ بتایا تو اسے سعودی عرب نے پرمانو کارکرم کو مدھ پوروے میں ایران کی سینک مہتوکانشاؤں سے جوڑ کر دیکھا لیکن تمام ویروت کے بیچ ایران اپنے پرمانو کارکرم پر آگے بڑھتا رہا سال دوہزار دس میں ایران نے بیس فیزدی تک نابکیہ سموردھن کی ایک شمتہ حاصل کر لی ادھر دوہزار گیارہ میں بوشہ رستیت پرمانو بجلی گھر بھی بند کر تیار ہو گیا اور تین سو ساٹھ میگا پوٹ کی پہلی ایک آئی سے ایران گریٹ کو بجلی ملنی شروع ہو گئی ایران دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اس کا پرمانو کارکرم شانتی پونھ ہے اور اس کا مقصد اوزار ضرورتوں کو پورا کرنا ہے لیکن پشتم کے دیش ایران سے سہمت نہیں ہوئے ایران کے خلاف امریکہ اور اس کے صحیحوں کی دیشوں نے کئی ارثک پرتیبند لگا دیئے اس سے تیل اور گیس جیسی پرکرتک سنسادنوں سے سمردھ ہونے کے باوجود ایران کی کمر ٹوٹ گئی اس کے بعد امریکہ فرانس جرمنی بریٹن روس اور چین کے ساتھ اس کی بہتچیت کا لمبا دور شروع ہوا آخرکار جولائی دوہزار پندرہ میں ایران اور امریکہ سمیت ان دیشوں کے ساتھ ویانہ سمجھوتا ہوا جسے ایران پرمانو سمجھوتا کہا جاتا ہے براک اوباما نے ان کے ساتھ جو بارتالاب کے مادہم سے ایک اگریمنٹ کیا تھا اس کا نام تھا جی سی پی او اے جس میں ایران نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگوائیں تھی کہ ہم نیوکلئر کام نہیں کریں گے نیوکلئر ویپن نہیں بنائیں گے پر اس کی ایک میاد تھی شاید پندرہ سال کی تھی اور اس میں انسپیکشن کا ریجیم تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ کہاں پہ آپ کا ہوا ہے کچھ ایسی چیزیں تھی جو انہوں نے ڈسٹروئی کرنا تھا تو وہ سب کیا ایران نے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کے راشترپاتی بننے کے بعد امریکہ کو یہ لگنے لگا کہ ایران ویانہ سمجھوتا کے تحت مل رہی پرمانو سامکری کا استعمال ہتھیار بنانے کے لیے کر رہا ہے امریکہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد بھی ایران غیر پرمانو بیلسٹک مسائل کا نرمان کر رہا ہے ساتھی وہ سیریا یمن اور عراق میں شیعہ لڑاکوں اور ہجباللہ جیسے سنگٹھنوں کو لگاتار ہتھیار سپلائی کر رہا ہے امریکہ کو لگتا تھا کہ ایران کی ان حرکتوں کو روکنے کے لیے اس سمجھوتے کو رد کر اسے کٹھور بنانے کی ضرورت ہے اور آخرکار سال دوہزار اٹھارہ میں امریکہ نے خود کو ایران کے ساتھ ہوئے اعتحاسک برمانو سمجھوتے سے الگ کر لیا یہ امریکہ کی آنطرک راجنیتی سے بڑا سمبندت ہے اور امریکہ میں ریپبلکین اس پکش جو ہے اس نے کافی اس نہ صرف ڈانلڈ ٹرم بلکہ جو اور ریپبلکین کینڈیٹس بھی تھے جو ہار گئے وہ ابھی بھی ایران کے خلاف بڑے سٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں تو یہ کوئی بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے یہ ان کی آنطرک راجنیتی کا ایک انگ ہے وہاں جب بدلاب آیا امریکہ میں ٹرمپ صاحب بن گئے تو ان کا جو تھا کہ اوباما جو بھی کرے گا میں اس کو نشکریہ کروں گا اس طرح کی ان کی ایک پولیسی بنی تھی اور وہ پرو ایزریل کو جادہ تھے ٹرمپ اور ادھر ایزریل بھی دواب ڈال رہا تھا کہ ایران ایگریمنٹ تو سائن کیا ہے پر مطلب چھپے چھپے وہ نیوکلئر پہ کام کرتا جائے گا تو یہ سب سب چیزیں دیکھ کر ٹرمپ نے بولا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتے ہم جا رہے ہیں اس کے ایگریمنٹ کے باہر اور انہوں نے سینکشنز پھر لگوا دی اس کے بعد امریکی راشترپتی ڈاؤنالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے بعد عارتک پرتیبندوں میں جو لیایتیں دی گئی تھی انہیں دوبارہ لگائے جائے گا ایران بھارت کا پرانا سامریک ویاپاریک سہیوگی ہے دونوں دیشوں کے بیج ساماجک اور سانسکرتک رشتوں کا کافی پرانا اتحاس ہے سال بھر پہلے ہی بھارت کے سہیوگ سے بنے ایران کے چاہبھار بندرگاہ کا سنچالن بھی دونوں دیشوں کے مضبوط رشتوں کی مثال ہے بھارت اور ایران دونوں دیشوں کے دونوں دیش کشتری مہا شکتی ہیں اور مل کر ایشیا میں ستھرتا اور وکاس کی نئی عبارتیں لگ سکتے ہیں سوال یہ اٹھتے رہے ہیں کہ کیا بھارت امریکی پرتیبند کو مانے گا یا امریکہ کی نا سنتے ہوئے وہ سوتندر قدم اٹھائے گا اور ایران سے تیل آیا جاری رکھے گا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بھارت ایران کے رشتوں پر بھارت اور ایران کے بیچ سماجک آردھک اور ویاپارک سہیوک کا اتحاس کافی پورانا ہے بھارت چین کے بعد ایران سے تیل کا دوسرا سب سے بڑا گراہک ہے دونوں دیشوں کا سالانت دوپکشی ویاپار کاریب دو ہزار کرون ڈالر ہے ایران جہاں بھارت کی ارجہ ضرورتوں کے بڑے حصے کو پورا کرتا ہے وہیں بھارت ایران کو دوہ بھاری مشینری کل پرزے اور اناج کا نریات کرتا ہے سامرک طور پر دونوں دیش ایک دوسرے کی پورانے سہیوگی ہیں افغانستان مدھے ایشیا اور مدھے پورو میں دونوں دیشوں کے ساجہ سامرک ہیتے بھی ہیں ایران کی رازدھانی تہران میں دوتا باس کے علاوہ زاہدان اور بندر ابباس شہر میں بھارت کے وارج جے مشین ہیں ہمارے سنبند تو دوہزار سال سے ہیں اور سن سینٹالیس تک ہمارے ایک سیما بھی ساتھ ساتھ تھی وہ پاکستان کے اتپن ہونے سے وہ سیما ٹوٹ گئی لیکن ہمارے جو آرٹھک راجنیتک اور سانسرتک سمبند ہیں وہ ابھی تک زاری ہیں اور زاری رہیں گے بھارتی کمپنیاں ایران میں کاروبار کی بڑی سمبھاونائیں دیکھتی ہیں ایران کے تیل ریفائنری دوہ فٹیلائزر اور نرمارک شویتر میں بھارتی کمپنیاں پیسہ لگا رہی ہیں کمپنیوں کی پیسہ خرچ کرنے کی طاقت اور پتیبند ہٹنے کے بعد کھولا بازار بھارتی کاروباریوں کے لیے آپار سمبھاونائے لے کر آیا ہے ابھوکتہ وستوں کے علاوہ بھارت مشینری، آٹو اور خرنک شویتر میں بھی ایران کے ساتھ سہیوگ کر سکتا ہے پششمی دیشوں کو ایران شنکہ کی نظر سے دیکھتا ہے اس لئے ایرانی بھارت میں اپنا پیسہ نیویش کر سکتے ہیں بھارت اور ایران کے سمبند بہت پرانے ہیں اتار چڑاو بھی آیا ہے اس میں پر ہمارے کچھ مدد ایسے ہیں جس پہ ہم لوگوں کی جو درشہ ہے وہ ایک جیسی ہے اور پھر یہ پاکستان کے نیبر بھی ہے پڑوسی دیش بھی ہے تو اس طرح سے ایک ٹریڈ بھی ہے ایران کے ساتھ ہمارا اور ہم تیل کھریدتے ہیں ایران سے کافی دنوں سے تو رشتے تو بہت پرانے ہیں ہر چیز پہ ہم مطلب ہم لوگ خیر سمجھوتا نہیں ہیں ہم باہت پر رشتے تو پرانے ہیں اور یہ رشتے ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے تیل سپلائر ہے تو اس لئے اور اس ریجن میں ہم لوگ سب جتنے بڑے دیش ہیں ان کے سب کے ساتھ ہم رشتہ اچھے رکھنے چاہتے ہیں حالانکہ امریکہ، ازرائل اور سعودی عرب کے ساتھ ایران کے خراب رشتوں کے وجہ سے مدھی ایشیوہ میں بھارت کے لیے سنتورن بنائے رکھنا آسان نہیں ہے حالانکہ پرمارو سمجھوتے کے بعد ایران کا مدھی پورو، فارس کی کھاڑی اور مدھی ایشیوہ میں بھی اثر بڑھا ہے بھائیت کو اس کا فائدہ ملنہ ناسمی ہے ایران سے بہتر رشتوں کی وجہ سے بھارت کو ایراک، سیریا اور لیبنان کے پونر نرماتھے کو میں فائدہ مل سکتا ہے ایران کے راستے بھارت، مدھی ایشیوہ میں تازاکستان، ازبیکستان، کازاکستان گرگستان اور ترکیمینستان کے علاوہ روس اور افغانستان میں آسانی سے داخل ہو سکے گا بھارت کے سعیوگ سے چابہار بندرگاہ کا بھی وکاس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کو افغانستان اور مدھی ایشیوہ میں اپنے اتباد بھیجنے کا ویکلپک راستہ مل گیا ہے پاکستان نے بھارتی اتبادوں کو افغانستان یا دوسرے دیشوں میں بھیجنے کے راستے میں ہمیشہ اڑنگا لگایا تھا بھارت اب پاکستان کو نظر انداز کر کے افغانستان اور مدھی ایشیوہ کے ساتھ سیدھا کاروبار کر رہا ہے ظاہر ہے چابہار کئی دیشوں کے لیے نہ صرف ویکلپک راستہ ہے بلکہ ویعاپار بڑھانے کا شاندار موقع بھی ہے دراصل سمندر کے راستے کاروبار کرنا کافی سستہ ہے سڑک اور ریل پریوہر کے بقابلے سمندر کے راستے مال بھیجنے میں قریب ایک چوتھائی خرچاتا ہے اور اس کے علاوہ سمدری جہاج بڑی تعداد میں بھاری کنٹینروں کو آسانی سے لے جاتے ہیں بھارت کے لیے چابہار سامرک طور پر بھی مہتپون ہے دراصل چین پاکستان کی گوادر پورٹ کا وکاس کر اسے OROB پروجیکٹ سے جوڑ رہا ہے چابہار پاکستان اور چین کو بھارت کا جواب ہے ایران کو بھارت سے چاول دوائیاں آدھی کا نریات ہوتا ہے اور وہاں سے بھارت تیل آیات کرتا ہے کچھ سال پہلے بھارتی یوکو بینک میں ایسکرو خاتہ کھول کر ایران سے خریدے گئے تیل کا بھوکتان بھارتی روپے میں جمع کیا تھا ایران کی کمپنیوں نے اسی جمع دھن سے بھارت سے آیتی تواسطوں کا بھوکتان کیا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں دیش ڈالر کو بیچ میں لینے کی انیوارتہ سے بچ گئے تھے بھارت ایران کے رشتے کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کئی انتراستری منچوں پر ایران نے پاکستان کے بھارت ویرودھی پرستاووں کا سمرتن نہیں کیا انیس سو نبے کے دشک میں افغانستان میں بھارت اور ایران دونوں تالیبان سرکار کے خلاف تھے بھارت سنگھ دیواکر کے ساتھ اکاش پوپلی راج سبھا ٹی وی آج کے وشش میں اتنا ہی امید ہے آپ کو وشش کا ینگ پسند آیا ہوگا آپ یہ ہمارا کارکرم یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں آمیں آپ کی پرتکریاؤں کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے جڑے رہی ہے راج سبھا ٹی ویشن کے ساتھ نمسکار